ہیلو دوستوں آپ سب کو امائی بیک کا اسلام علیکم نمشکار سستری اکال آج میں آپ کو بتاؤں گا سیما فورد سگنلز کے بارے میں سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو بتائی دیتا ہوں سب ہی انڈینز کو اور پلکی سب ہی ریل کرمیوں کو سولہ اپریل کی ریل دیورس کی سولہ اپریل اٹھارہ سو تیرپن میں پہلے سب سے پہلے اسی دن پیسنجر ٹرین چلی تھی بومبے جو کہ اب ممبئی ہو گیا ستھ آنے تک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہی ٹرین ہے تین انجنوں والی سٹیم انجنوں والی پہلی پسنجر ٹرین دوستوں اب آتے ہیں آج کی ٹاپک پر سیما فورد سگنلز سیما فورد سگنلز جس سے کوئی ہم نے اپنے لکنو ڈیجن میں شٹکارہ پا لی جا ورنی سٹیشن کا آخری سیما فورد سگنل چوبیس مارچ دوہزار اکیس کو گرا دیا گیا اور اب لکنو ڈیجن میں کوئی بھی سیما فورد سگنل نہیں ہے ہمارے پاس سبھی کلر لائٹ سگنلز لو گئے ہیں اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ سیما فورد سگنلز کیا ہوتے ہیں اور کیسے ان کی شروعات ہوئی اور کیا کیا ان کا اسٹری تھی بلکہ یہاں سے شروع کریں گے کہ سگنلز کی ہمیں جدورت کی ہوئی اور سگنلز کے بعد ٹرینوں کا کتنا مہتوی سگنل کا ٹرینوں کی مومنٹ میں اس کی جانکاری آج آپ کو دیں گے دوستو ویڈیو پورا ان تک دیکھئے گا تو آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری ملے گی اکیس دیلوے میں سگنلنگ ویس تھا اور الگ الگ ٹائپ کے سگنلز جیسا کہ اپنے بتایا سیما فورد سگنلز اور پھر اس کے شروع کرتے ہیں اور دوستو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک دوستو ہم شروع کرتے ہیں ٹرینوں کا ادبھاؤ اور وکاس وش میں پہلی ٹرین اکیس فروری اٹھارہ سو چار میں چلی انگلینڈ میں ریچرڈ ٹریویتھک نام کے انگلیش میں نے پہلا سٹیم انجن ٹھارہ سو چار میں بنایا جو کہ پانچ ٹرن کا تھا اور پانچ کی امپیش کی سپیڈ سے ہی چلا اس کے بعد جارج اسٹیف انسین انجن کو سبھی جانتے ہیں جو کہ انہوں نے بھاپس انجن منایا ٹھارہ سو انتیس میں اور یہ جو تھا اسے انتیس کی امپیش کی سپیڈ سے انتیس مایل پر آور کی سپیڈ سے چلا تو ہی سٹیم انجن آپ کی دیکھ رہے ہیں تو خوش کا پہلا سٹیم انجن اس کو پہاں پر دکھایا جا رہا ہے اس کا نام پین ڈیرن تھا جو کہ ریچرڈ ٹریویتک نے ہنس چار میں بنایا اس طرح سے سوش میں ٹینوں کا آواز شروع ہوا پہلا سمان پہلا جو لکش تھا ٹینوں سے جس کے لئے ٹینے بنائے گئی وہ مال جب ٹینوں کی شروعات ہوئی تو کبھی کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ سگنل جیسی کوئی چیز کی بیوستہ آئے گی دیکھیں سگنل کی بیوستہ کیوں پڑی سنگل لائن ہوتی تھی اور ایک ٹین آتی تھی ایک ٹین جاتی تھی پرنتو جب یہ ہوا آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سوچا گیا کی کیسے ایک ٹرین کو رو کر کے دوسری ٹرین کو نکالا جائے اسی سمائے سگنل کا ایکزسٹنس اس ورڈ میں آیا تو اٹھارہ سو بیالیس میں لنڈن میں پہلی بار سگنل سسٹم شروع کیا گیا اور آج ترہ ترہ کے سگنلز بہت موڈیفائیڈ بہتی ایڈوانس سگنلز ہمارے پاس ہیں اور کہا جائے تو سگنلز اس سمائے وہیتی preguntas من حان makین پہلے کسی ہنہوں سے بڑanda می ، ب � ved جاتے دیکھر ڈلے ڈیسکے 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 ڈ给我 ڈیسکے سیگنلز کے دورہ ٹرینوں کو سنچالت کرنے کے لیے ایک پول پر ریڈ کلر کا ایک بینٹ نمہ پٹی لگا کر کے اس کو سیگنل کہا گیا اور ٹرینوں کو اس کی جانکاری دی گئی اور ڈرائیور اسی کے حساب سے اپنی ٹرینوں کو آگے پیچھے لے جاتا تھا تو سیما فور سیگنلز سے ہم شروعات کریں گے کیونکہ اب اس سمائے ہمارے لکنو منڈل میں پرکل پوری طرح سماپس ہو گئے ہیں یہ جو سیگنل اپر کارڈرینٹ والے تھے کچھ لور کارڈرینٹ کے تھے اسی میں فور سیگنلز ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں آج آپ کو پستار سے بتاتے ہیں اسٹیشن یارڈ میں دونوں سائٹ سے ٹرینوں کے آنے جانے کے لیے سیگنلز لگایا جاتے ہیں ایک اپ سائٹ کی ٹرین کے لیے جو کی ڈرائیور کو دکھائی دے اور ٹرائیور سائٹ کی ٹرین کے لیے الگ سائٹ میں سیگنلز دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سیگنل کا ایک یہ میکنیکل سیگنل سیما فور سیگنل اس کا یہ ڈیزائن ہے یہ کس طرح سے میکنیکلی یہ بار کرتا ہے سیگنل کی آرم کو ایک پول پر فکس کر دیا جاتا ہے اور میکنیکلی اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے دوستو سیگنل کی آرم الگ الگ سے یہ ہوتی ہے اگر اس پر یہ ایک سرکل بنا ہے تو یہ گڈسی آٹ کے لیے ہے اگر سیگنل کی آرم پر ایک یہ ڈی بنا ہوا ہے تو یہ سیگنل ڈاک یارڈ کو انگیت کرتا ہے ڈاک یارڈ جانے کے لیے اور اگر اس پر یہ کراس بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سیگنل اب یوز میں نہیں ہے اور اس کا کوئی فسطت نہیں ہے تو دوستو جہاں پر ایک لائن سے زیادہ ہوتی تھی تو مین لائن کے سیگنل کو تھوڑا اوچھا رکھا جاتا ہے اور لوپ لائن کے سیگنل کو ہائٹ میں تھوڑا نیچے رکھا جاتا ہے جسے پتا ہے یہ لوپ لائن کا سیگنل ہے اور سائز میں بھی تھوڑا لوپ لائن کا سیگنل چھوٹا ہوتا نیچے ایک ہی پول پر اگر دو سیگنل لگے ہیں اور ایک سیگنل نیچے جھکا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹرین کو لے جانا ہے لیکن ایک اس سپیڈ رسٹیکشن کے انترکت لے جانا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو آگے ٹرین کو رکھنا پڑے تو سیگنل میں جہاں دو آرم ہیں تو نیچے والی آرم تڑھے ریورس ایرو کی طرح ہوتی تھی اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ کوشن کو درشاتی ہے اگر یہ سیگنل نیچے ہے تو کوشن ہے اور اگر یہ سیگنل نیچے نہیں ہے تو کوئی کوشن نہیں ہے دونوں سیگنل اگر نیچے ہیں تو گاڑی تروج لے ساکتا ہے ریورس اس کو کوئی کوشن نہیں ہے ٹرین کی مومنٹ میں اگر اوپر کی آرم نیچے جھکی ہوئی ہے اور جو ایرو والی آرم سیدھی ہے اس کا مطلب ٹرین کو کوشن کے تحت لے جانا ہے یعنی اس جنگ پر اسپیڈ رسٹیکشن ہے اور آپ کوشن میں لے کر کے گاڑی لوگو پیلٹ لے کر کے جائے جو دے سیگنل کی آرم 45 ٹھکرے پر نیچے جھکی ہوئی ہے تو گاڑی آرام سے اس پروٹ پر جا سکتی ہے چونکہ رات میں یہ آرم نہیں دکھائی دیتی اس لیے رات کے سمائے اس آرم کے اوپر لائٹ ایک لگا دی جاتی ہے جو ہری دکھائی دیتی ہے اور ڈرائیور کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہم کو گاڑی لے جانا ہے یہ ہے کہ یہ ملٹی آسپیکٹ اپر کارڈرن سیگنل سیگنل کی آم اگر زمین کے پیرلیل ہے تو گاڑی کو روکنا ہے اور اس میں تین کلر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یلو ریڈ اور گری اگر یہ پیتالیس ڈگری کے اوپر اٹھی ہوئی ہے تو گاڑی کو سادھانی پرواق اگے لے کر کے جانا ہے رات میں اسی سگنل پر لائٹ جلا جاتی ہے اور اگر یہ بٹکلی ووٹیکلی اوپر ہے تو اس کا مطلب گاڑی کو آپ دائیور پر ترور لکھے جا سکتا ہے اس کے بعد آئے ہمارے پاس کلر لائٹ سیگنلز کلر لائٹ میں جانتا ہے کہ ریڈ کا مطلب گاڑی کو روکنا ہے ڈرائیور رکھ گئے ریڈ سیگنل گاڑی رکنی ہے سیگنل گریڈ ہونے پر گاڑی کو اگے لے کر کے جانا ہے یہ ہے ملٹی آسپیکٹ کلر لائٹ سیگنل جس میں کی تین کلرز ہیں ریڈ یلو اور کریڈ سیگنل ریڈ ہے تو گاڑی سٹاپ ہوگی یلو انہوں پر گاڑی کو ساتھانتی پورواق آگے بڑھانا ہے کشیسلی پاس سیگنل اور گرین ہونے کے دشاہ میں بینہ رکھے گاڑی کو سپیٹ کم کیے بغیر آگے لے جانا ہے یہ ہے کہ ملٹی آسپیکٹ کلر لائٹ سیگنل اس میں آپ دیکھ رہے ہیں روٹ انڈکیٹر لگا سکتے ہیں لوپ لائن سٹاٹر لگا سکتے ہیں شنڈ سیگنل ہے اور کارنی آل سیگنل اس میں لگا سکتے ہیں دوستوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اس میں میں نے سیگنل انکہ آپ کو پوری جانکاری دی آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پرس کر کے میرے چینل کو ریٹوکیشن آپ کو ملتے رہیں اس کے ساتھ بہت بہت آپ کا دھنیواد اوکے بائے